اسلام علیکم میرا نام محمد فاروق بابر اور میرا جو آج کے لیکچر ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن اور اس کے اہمز اور پرنسیپلز کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو روح زمین پر ڈیفرنٹ قسم کے آرگنیزمز پاہ جاتے ہیں اور وہ ڈیس سیملیر یعنی کہ ان کے بہت زیادہ تعداد ڈیس سیملیر آرگنیزمز کی پاہ جاتی ہے تو ان کی کلاسیفیکیشن بہت ضروری ہے تو ان میں اینیملز کی جو سیپیشیز ہیں وہ ون پوائنٹ فائیو میلینز ہیں اور پلانٹس کی پوائنٹ فائیو میلین ٹائپس پائی جاتی ہیں تو یہ اس ٹوٹل ٹائپس کی یعنی کہ بہت کم مقدار ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اتنی زیادہ یعنی کہ پلانٹس اور اینیملز کی سیپیشیز پائی جاتی ہیں تو ان میں جو ہے سمال آرگنیزم سے بڑے آرگنیزمز میں کمپلیکسٹی پائی جاتی ہیں سمال سیمپل سب سے چھوٹے بیکٹیریاں ہیں مایکرو آرگنیزمز سب سے بڑے جو ہے اس کے علاوہ کمپلیکس آرگنیزمز کی مثال ہمارے پاس یومن بینگز ہیں تو ان کے درمیان کمپلیکسٹی پائی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ جو ہے وہ سمندروں میں رہتے ہیں کچھ لینڈ پر یعنی کہ زمین پر رہتے ہیں کچھ چلتے ہیں کچھ اٹھتے ہیں اور کچھ سٹیشنری بھی رہتے ہیں تو ہر آرگنیزم کا اپنا وے آف لائف ہے یعنی کہ اس کا زندگی گزارنے کا اپنا ہی طریقہ ہے ہر کسی کا فوڈ گین کرنے کا اپنا طریقہ ہے اس کے علاوہ انفیوریبل انوانیمنٹل کنڈیشنز ہوں تو ہر کوئی اپنے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ہر آرگنیزم یعنی کہ پلانٹس ہوں یا انیملز تو وہ اپنے رہنے کے لیے اپنے حساب سے جگہ تلاش کرتے ہیں اور ہر آرگنیزم میں ریپروڈکشن کا طریقہ بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو ان کو کلاسیفائی کرنا بہت ضروری ہے ان کی سٹڈی کے لیے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایمز آف کلاسیفیکیشن ہیں یعنی کہ کلاسیفیکیشن کے مقاصد کیا ہے تو سب سے پہلے ہم میں بیالوجی کی دو شاخوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا ان میں سے فاسٹ آف آل ٹیکسانومی ہے اور سیکنڈ سسٹیمیٹکس ہے تو ٹیکسانومی بیالوجی کی وہ شاخ ہوتی ہے جس میں آرگنیزم کی ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو کلاسیفیکیشن اگر ہم آرگنیزم کی کریں تو ہم ٹیکسانومی کی سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم آرگنیزم کی کلاسیفیکیشن بھی کریں لیکن ان کے ایونیشنری ہسٹریز کو بھی ڈسکس کریں یعنی کہ وہ کب ایوالو ہوئے اور کیس طرح جو ہے کب وہ پہلے پہلے ان کی سپیشیز کا پہلا آرگنیزم جب اس زمین پر آیا تو وہ کیسا تھا اور بعد میں وہ کیس طرح جو ہے ان میں تبدیلیں رونما ہوتی رہیں تو اس ہسٹری کو بھی ہم اگر ڈسکس کریں تو ہم ہمارے پاس جو بیالوجی کی شاک بنتی ہے وہ سسٹیمیٹکس ہے یعنی کہ سسٹیمیٹکس میں ہم آرگنیزم کی کلاسیفیکیشن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے ویڈیشنری ہسٹری کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو کلاسیفیکیشن کے دو مین اہم ایمز ہیں تو ان میں سے فاسٹ افعال یہ ہے کہ یہ آرگنیزم کے درمیان سیملیریٹیز اور ڈیفرینسز کو ڈیٹر مین کرنے کے لیے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے اس کے علاوہ آرگنیزم کے درمیان ایولیشنری ریلیشنشپس کو بھی ڈسکس کرنے کے لیے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے تو اس کے علاوہ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم بیسس آف کلاسیفیکیشن اور ٹیکسانومی کو پڑھیں گے انشاءاللہ